سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی اپلوڈ ہو فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اہم ترین معلومات آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ سعودی عرب میں آنے والے ہر غیر ملکی فرد کو لازمی طور پر پتا ہونی چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جو یہاں پر بہت سختی کے ساتھ منع ہیں تاکہ اگر وہ اس کے بارے میں اس کو پروپر معلومات ہوں گی تو تاکہ وہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بٹ سکے دوستو اس سلسلے میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ غیر ملکی افراد موجود ہیں جس میں تقریباً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ملاکے کچھ پچاس لاکھ افراد بن جاتے ہیں دوستو یہ سعودی عرب میں رہائشی اور سفری قوانین کے بارے میں جو کچھ انفورمیشن ہے جو آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھی گا تاکہ ساری معلومات آپ لوگ کو شیئر ہو سکیں اور وہ آپ کے بہت کام آئیں گی جی دوستو سب سے پہلے تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ سعودی عرب میں آتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا کچھ عرصے بعد لبے دن کے اندر آپ کا اکامہ بنتا ہے تو سعودی قانون کے مطابق ہر صورت میں آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ اور اکامہ ہونا چاہیے اگر آپ کا اکامہ نہیں بنا تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس ویلیڈیٹی کے اندر ہونا چاہیے جو لوگ اکثر سعودی عرب میں آتے ہیں یہ سپیشلی معلومات ان لوگ کے لئے ہیں اور جو لوگ ویزیڈ ویزے بھی اپنے ریلیٹیوز کو بلاتے ہیں تو ہر صورت میں پاسپورٹ جیسی وہ باہر موف کرتے ہیں ان کے پاس یہ ہونا چاہیے اگر وہ اس کے بغیر پاسپورٹ کے یا اکامہ کے بغیر وہ پائے گے تو ان کو تقریباً تین ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے اہم معلومات ہیں جو آپ لوگ کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے دوستو دوسری جو امپورٹنٹ خبر یہ ہے جو معلومات میں آپ سے شرک کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اکامہ جو ہے جوازات نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اکامہ اپنی اکسپاری ڈیٹ سے لازمی طور پر تین دن پہلے رینیو ہو جانا چاہیے اگر وہ رینیو نہیں ہوتا ہے تو اس کے بہت ہی مطلب بڑا نقصان جو وہ بندہ جس کا اکامہ ہوگا وہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ کمپنی یا کفیل جو ہے اگر اس بارے میں سستی دکھاتے تو ان سے زیادہ نقصان جو جس کا اکامہ ہوگا وہ اٹھائے گا اور یہاں تک کہ وہ ڈیپورٹ بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں میں ایک آلڈی ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کر چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور آپ اس سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کن کس صورتحال کی وجہ سے آپ اگر اکامہ ٹائم لی رینیو نہیں کراتے ہیں تو ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ فائنل ایکزٹ جانے جاتے وقت آپ اپنے یہاں پر جتنے بھی ڈیوز ہیں اس کو ہر چیز کو اپنی سیمز کو اپنے اکاؤنٹس کو ہر چیز کو کلیر کریں کسی بھی صورت میں یہاں پر جو بھی آپ سے جو آپ نے چیزیں کچھ لی تھی ان کو کلیر کریں کریڈٹ سارٹ وغیرہ کو کلیر کریں اپنی ڈیٹا سیم اگر آپ کے اکامے پہ ہے پریپیڈ ہے پوسٹ تو اس کو کلیر کریں نہیں تو آپ کا فائنل اگزٹ نہیں لگے گا اس حصے میں بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے اس کا لنک بھی میں ڈسٹرپشن میں دے رہا ہوں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فائنل اگزٹ جانے کے کیا رولز ہیں جو کہ جواز آپ نے اپنی ویب سیٹ پہ بتائے ہیں تو یہ ہر یہ معلومات آپ سے شیئر اس لئے کر رہا ہوں کہ تاکہ جو بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بڑھ سکیں دوستو اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے انفرمیشن یہ ہے کہ اکثر لوگ کیونکہ سعودی عرب میں بہت سارے جو غیر ملکی لوگ یہاں پر آتے ہیں اس میں بہت سارے مسلم اور نون مسلم بھی ہوتے ہیں تو اسلام کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو سوشل میڈے یا اس کے علاوہ شیئر کرنا بہت سختی کے ساتھ ممنوع ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی بندہ اگر ایسی ویڈیو کوئی لائک کرتا ہے شیئر کرتا ہے یا پوسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ نپٹا جائے گا اور بہت زیادہ سزا جرمانہ اور ڈیپورٹ اس کے بعد ہو سکتا ہے تو اور اس کے بعد ڈرگز یعنی کہ منشیات سے لیٹڈ بہت سخت قانون ہے سعودی عرب میں اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈرگز وارا کی استعمال میں یا اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر پکڑا جاتا ہے تو اس کی اس کو بہت جرمانہ اور اس کو سزا جیل کے ساتھ ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے سزا موت بھی ہو سکتی ہے تو دوستو اس لیے اس بارے میں میں آپ سے یہ صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اکثر لوگ اپنے دوستوں وغیرہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر کچھ سامان جیسے لے کے آتے ہیں وہ ان کی ریکویسٹ پہ پہ چلے آپ لے جائیں وہ پیک کر کے ان کو دے دیتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی دوست سے یا کسی بھی ریلیٹیو سے کوئی بھی سامان جو ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں تو اپنے سامنے پیک کریں آپ کو شہر ہو کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس میں کوئی شرم ہو یا والی کوئی بات نہیں ہے اپنے آپ کو سیف کریں اور اس سامان کو لازمی طور پر چیک کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس سامان کے بارے میں مکمل معلومات ہو کہ اس میں کیا چیز ہے جو اگر آپ اپنے کسی بھی ریلیٹیو پہ کچھ انسانیت ہمدردی کی بیس پہ اگر آپ کچھ لے کے بھی آ رہے ہیں ایک سیڈی سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس سطح میں بہت احتیاط کریں اور کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں خدا نہ خواستہ انوالو نہ ہو جائیں اور اس کے بارے میں دوستو فردر جو ایک اور امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ آپ لوگ سے شرک کر رہا ہوں اہم معلومات آپ سے شرک کر رہا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر شادی کے علاوہ جنسی تعلقات کو قائم کرنا سعودی عرب میں سختی کے ساتھ ممنوع ہے جس میں کوڑوں جیل اور ڈیتھ کی سزا بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب میں ہمیں اڈلٹری اور ہمو سیکشولیٹی کے بارے میں سخت قوانین ہیں تو اس لحاظ سے اس بارے میں جو بھی غیر ملکی یہاں پر آتے ہیں ان کو یہ بات بڑے واضح طور پر پتا ہونی چاہیے دوستو اس کے علاوہ جو سعودی عرب میں ابھی ریسنڈلی سختی کے ساتھ ایک آپریشن جاری ہے اس کے اندر سعودی لیبر لاو کو کہ قوانین کو فولو نہ کرتے ہوئے بہت بڑی اکثریت جو تقریباً ستر سیونٹی تھاؤزن سے زیادہ افراد صرف اس بات پر گرفتار ہوئے ہیں پچھلے بڑتیس تین تیس دنوں میں کہ جو کہ اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے اور یا جن کا کامے پر پروفیشن کچھ اور تھا اور وہ کام کوئی اور کر رہے تھے اس لیے جب بھی اپنے سعودی عرب میں ویزا لے کے آئے تو اس بات کو شورت کریں کہ آپ اپنے جس کمپنی کے یا جس کفیل کے ویزے پہ آ رہے ہیں اسی کے ساتھ کام کریں گے ورنہ آپ سعودی عرب میں بغیر اپنے اس طرح کے مطلب ایسے ویزے پہ نہ آئیں جس میں آپ کو جوگ کی شورٹی نہ ہو تو یہ ایک انفورمیشن میں آپ سے شیئر کی ہے کیونکہ یہاں پر قوارین کافی چینج ہو گئے ہیں اپنے پاکستان میں انڈیا بنگلہ دیش میں بھی بھائیوں کو یہ چیز ویڈیو شیئر کریں کہ اب وہ ایسا کوئی ویزا نہ لیں دوستو ایک اور امپورٹنٹ جو خبر میں آپ سے ایک معلومات شیئر کر رہا ہوں تو سعودی عرب میں جو سٹریٹ فوٹوگرافی ہے سعودی عرب میں وہ سختی کے ساتھ منع ہے پبلک پلیسز اور عام روڈ کے اوپر تصاویر بنانا ایک بہت بڑا جرم ہے خواست طور پر خواتی ہیں اور فیملیز کی اس سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر کوئی ایسا کرتا وہ پکڑا گیا تو اس کو پانچ لگ تک کا جرمانہ جیل کی سزا ہو سکتی ہے لہٰذا یہ معلومات کی کچھ جو بھی غیر ملکی یہاں پر ہیں ان کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی کسن کی سزا سے جرمانے سے بڑھ سکیں میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اگر آپ نے نہیں کیا بیل بٹنگ لازمی پریس کرے گا فیس بوک اور ٹویٹر بھی مجھے فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم